بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے طلبہ رمضان المبارک کا پیارہ مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہوں گے رمضان کے روزے رکھنے کا دونوں جہانوں میں فائدہ ہے اس پہ عجر کتنا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا تو اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنا ایک قوہ اپنے بچپن سلے کر بڑھا پہ تک اڑے گا اڑتے اڑتے جتنا سفر کرے گا اتنا اس شخص کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے تو اس لیے پیارے طلبہ آپ رمضان کے روزے رکھئے اور جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے جنت میں ایک دروازہ مخصوص ہے جسے باب ریان کہتے ہیں رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے شان سے جنت میں داخلہ ہوگا رمضان کے آپ روزے رکھئے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے تو پیارے طلبہ آج ہم انشاءاللہ تعالی حصہ نصر کی طرف آئیں گے جیسا کہ آپ کے پتہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حصہ نصر کا پہلا لیسن کر لیا تھا اور آج دوسرے لیسن کا دوسرے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پیارے طلبہ ہمارا دوسرا لیسن ہے مرزا غالب کے اداتو خسائل اور اس کے مصنفیں الطاف حسین حالی ہم فسٹو فال سبق کے موضوع کی طرف آئیں گے اور اس کو آپ کے لیے تھوڑا سا آسان بنا دیں تاکہ آپ کو معلوم ہو پتہ ہو کہ سبق کا جو موضوع ہے لیسن کا جو ٹاپک ہے اس سے کیا مراد ہے جب تک آپ کو لیسن کے ٹاپک سے سبق کے موضوع سے شناسائی نہیں ہوگی تب تک آپ سبق کو دلچسپی سے نہیں پڑھو گے تو پیارے طلبہ مرزا غالب کے اداتو خسائل اس کو آسان کرتے ہیں فسٹو فال مرزا غالب یہ نام ہے انیسویں صدی کے بہت بڑے شاعر کا مرزا غالب انیسویں صدی کا بہت بڑا شاعر تھا اور اس نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو ادب کو بڑی ترقی دی ہے سیکنڈ آدات آدات جمع ہے اور اس کا واحد آدت ہے آدت کا آسان مانا جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ طور طریقہ آدت کا اور آسان مانا اگر ہم کریں تو بنے گا انداز زندگی اگر اس کو اور ہم آسان کرنے اور اس کی ڈیپٹ میں جائیں تو پھر وہ چیز وہ شعہ جو آپ کی طبیعت میں پکی ہو جائے راسک ہو جائے اسے آدت کہتے ہیں گویا آدت سے مراد طور طریقہ انداز زندگی اور وہ چیز جو آپ کی پرسنیلٹی کا آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے اور آپ سے بار بار سرزد ہو اسے آدت کہتے ہیں نیکسٹ خسائل تو بیٹا خسائل بھی جمع ہے اور اس کا واحد ہے خسلت اہم طور پر خسلت اور آدت ان کو ہم معنی ہی سمجھا جاتا ہے اور آدت کا مترادف خسلت آپ کو ملے گا خسلت کا مترادف آدت ملے گا لیکن اگر مزید ہم گہرائی میں جائیں ڈیپٹ میں جائیں تو خسلت کا معنی مزاج بھی ہے خسلت کا معنی طبیعت بھی ہے تو ہمارا یہ لیسن ہمارا یہ سبق جس کا نام ہے مرزا غالب کے ادات خسائل تو اگر اس عنوان کو ہم مزید آسان کریں تو پھر یہ عنوان بنے گا مرزا غالب کا انداز زندگی اور مزاج تو بیٹا اب ہم مرزا غالب کے ادات خسائل کے جو رائٹر ہیں جو مصنف ہیں ان کی جانب آئیں گے اور الطافسین حالی کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتائیں گے رائٹر کا تعارف کرائیں گے انٹروڈکشن کرائیں گے الطافسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوا ابھی الطافسین کی عمر نو سال تھی کہ انہیں بہت بڑے صدمے سے دو چار ہونا پڑا نو سال کی نمی عمر صدمہ بہت بڑا وہ صدمہ یہ تھا کہ نو سال کی عمر میں ان کے سر سے ان کے والد کا سایا اٹھ گیا بچپن میں یتیم ہو جانا باپ کا سایا سر سے اٹھ جانا یہ بہت بڑے صدمے کا باز ہوتا ہے اور ویسے بھی والدین کا سایا جب تک اولاد کے سر پہ رہتا ہے اولاد کو کسی قسم کی فکر نہیں رہتی اور بچپن میں ساہے کا اٹھ جانا یہ بہت بڑے صدمے کا سبب بنتا ہے نو سال کی عمر میں ان کے والد کا سایا ان سے جدہ ہو گیا تو اس قیفیت کو صدمے کی اس قیفیت کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کے والدین کا سایا بچپن میں ان سے اٹھ گیا اس کے بعد مرزا غالب کے یہ جو شاہرد ہیں الطاف سین حالی ان کی پرورش ان کے بھائی اور ان کی بہن نے کی یہ بھائی کی پرورش میں بھی رہے اپنی بہن کے پاس بھی رہے اور پھر جب مرزا غالب کی عمر سترہ سال کو پہنچی مرزا غالب کے اس شاہرد کی عمر جب سترہ سال کی ہوئی سیونٹین ایئرز اولڈ تو سترہ سال کی اس ذمہ داری ڈال دی گئی بہت بڑی رسپونسی بلٹی ڈال دی گئی اب ہی تو یہ اپنے باپ کے غم سے نکلے نہیں تھے چونکہ باپ خسایا سر سے اٹھ چکا تھا اور ایک اور ذمہ داری ایک اور رسپونسی بلٹی ان پر ڈال دی گئی اور وہ بھی ان کی رضا مندی کے بغیر سترہ سال کی عیج میں الطاف سنحالی کا نکاح کر دیا گیا ان کی شادی کر دی گئی جبکہ ابھی یہ رضا مند نہیں تھے یہ چاہتے نہیں تھے یہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے مرحال سترہ سال کی عمر میں ان پر ایک اور ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے چونکہ الطاف سنحالی کو علم حاصل کرنے کا شعب تھا کہ اپنی بیوی کو کچھ عرصے کے لیے بے کے چھوڑتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ دلی آ جاتے ہیں دلی میں مختلف اساتذہ سے یہ علم دین حاصل کرتے رہے 1857 میں حالات خراب ہوتے ہیں مسلمان ناکام جنگ ازادی لڑتے ہیں جب حالات خراب ہوئے تو دلی شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا علطاف حسین حالی واپس آ جاتے ہیں اور واپس آ کے نوام مصطفی خان شیفتہ کے بچوں کے استاد مقرر ہوتے ہیں اور اسی دورہ علطاف حسین حالی مرزا غالب کی شاگردی میں جاتے ہیں مرزا غالب جو انیسنی صدی کے بہت بڑے شاعر تھے تو ان کی شاعری جو اس وقت پورے ہندوستان میں شورت رکھتی تھی علطاف حسین حالی کا ان کا شاگرد بننا مزید جو علطاف حسین حالی کے اندر سلاحیت تھی ان کو نکھارنے کا علطاف حسین کو موقع ملتا ہے علطاف حسین حالی ایک بہترین شاعر بھی اور ایک بہترین نصر نگار بھی ہیں علطاف حسین حالی نے شاعری کے ساتھ نصر میں بھی نام کم آیا ہے بہترین اتب انہوں نے تحریر کی ہیں خیات جاوید ان کی بہترین تصنیف ہے مقدمہ شعر و شاعری ان کی بہترین تصنیف ہے جو تنقید پر ہے اور پھر یادگار غالب ان کی بہترین تصنیف ہے تو یادگار غالب میں سے ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ لیا گیا ہے جس کا نام ہے مرزا غالب کے ادات و خصائب پیارے طلبہ لیسن کا عنوان وہ بھی آپ کو آسان کر کے دیا اور رائیٹر کے بارے میں بھی آپ معلومات دیں اب ہم آپ کو اگلے لیکچر میں جو بات بتائیں گے کہ آپ پیاراگراف کی تشریح کیسے کروگے پیاراگراف کی تشریح کرنے میں اگزامینر آپ سے کیا کیا مانگتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے پیاراگراف کی تشریح کتنا وقت دینا ہے کتنا پورے کے پورے نمبر لے سکتے ہو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیاراگراف کی تشریح میں حوالہ جات کتنے کرتے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیاراگراف کی تشریح کتنی ہونی چاہیے تو ہم نیکسٹ لیکچر میں ریڈی رہیے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیاراگراف ورحمت اللہ وبرکاتہ